ہے بخاری میں کہ جنازے کا طریقہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے اس میں کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے اور یہ تعلیم السلام میں تین سطروں میں جنازے کا طریقہ لکھا ہے کہ یوں پڑھنا ہے تو ہمیں تو کوئی جھجک نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہم یہاں سے بس گئے جیتے مجھے کہتا ہے اچھا میں نکالتا ہوں منتے نکالو دیکھ طرح وہ نجاشی والی حدیث آگئی کہ حضر نے چار تک میرے کہیں جنازے پڑھ مل گیا جی جنازہ مل گیا میں نے کہا کیا ملا کہ حضر نے جنازے میں چار تک میرے کہیں تو میں نے اس کی طرح اموم کر کے چار دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا آپ کا جنازہ ہو گیا ہے یا نہیں ابھی کمی ہے پورا تو نہیں ہوا نا تو میں نے کہا پھر جنازہ تو نہیں نکلا آخر بڑا جھنجلایا مجھے کہتا ہے کہ امام بخاری نماز نہیں پڑھتے تھے یہ نہیں پڑھتے تھے انہیں تب بخاری سامنے رکھا تو دل کو نہیں پڑھتے تھے تو پکی بات ہے اور اب کیسے پڑھتے تھے ہمارے پاس تو اس کا جواب ہے کہ وہ چونکہ امام شافی کے مقلد تھے فقہ شافی سے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے فقہ شافی سے دیکھ کر وہ جنازہ پڑھتے تھے عید پڑھتے تھے آپ بتائیں کہ آپ ان کو مقلد بھی نہیں مانتے اور بخاری میں ہے نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سبحانہ کاللہ ہمہ پوری بخاری میں کہیں نہیں سبحانہ ربیالعظیم پوری بخاری میں کہیں نہیں سبحانہ ربیالعالی بخاری میں نہیں عجیب بات یہ ہے کہ سہاستہ آپ پڑھ رہے ہیں سہاستہ والوں میں یہ سارے حدیث نہیں ہے لیکن کتاب السلاة میں کوئی بھی نہیں لایا اس کو بالکل تو نماز میں نیت ضروری نہیں ہے نسائی بگرہ وضو میں لا رہا ہے کہ اختلاف ہے نہیں مام شعبی سے وضو کی نیت کے بارے میں تو اپنے عیمہ کا لحاظ بانتا ہے یہ باب بانتے ہیں نا حضرات اپنے عجیب کے اعتبار سے کتاب السلاة میں پوری سہاستہ میں انمال آمالو بنیات نہیں ہے یہ دروشی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بخاری شریف میں گیارہ جگہ ہے لیکن کتاب السلاة میں نہیں ہے بلکہ کوئی حدیث بھی نہیں کہ نماز میں دروش پڑھنا چاہیے بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں ہے تو میں نے کہا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے تو مقلط تھے امام شافی رحمت اللہ لے کے وہ ان کے طریقے پر ان کے طریقہ کے مطابق علمات پڑھتے ہیں یہ قرآن حدیث میں ہے کہ وہ مقلط تھے چلو آپ قرآن نہیں سے دکھا دے کہ وہ گیار مقلط تھے پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ نہ اجزیحاد کی حلیت رکھتے تھے اور نہ تقلید کرتے تھے گیار مقلط تھے کہ نہیں قرآن حدیث میں تو نہیں لیکن آپ یہ الفاظ دکھائیں کہ امام بخاری نے خود کہا ہو انا مقلط ہوں میں مقلط ہوں میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ صرف اقرار کو مانتے ہیں شہادت کو نہیں مانتے ہیں نہیں بس یہ دکھا دے یہ دکھا دے کہ وہ نے کہا ہو انا مقلط ہوں میں نے کہا آپ پہلے یہ دکھائیں کہ بخاری نے کہا ہو انا مسلم ہوں میں مسلمان ہوں بخاری نے کہا ہو انا محدث ہوں میں محدث ہوں جب ان کا مسلم ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ثابت ہے جب ان کا محدث ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ہی ثابت ہے تو آخر یہ مقلط سے یہ شہادت کیوں کا بھی نہیں ہے جس دلیل سے ان کا مسلم ہونا ثابت ہے جس دلیل سے ان کا محدث ہونا ثابت ہے اسی دلیل سے ان کا مقلط ہونا بھی ثابت ہے توقعات شفیہ شافیہ میں دوسری جلد میں پہلا ترجمہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ہے پھر میں نے کہا اگر آپ یہی اصول رکھیں معاذ اللہ تو آپ کتنے صحابہ کو مانیں آپ دکھائیں وہ بکر صدیق سے کہا کہ انا صحابیوں حضرت عمر سے دکھائیں انہوں نے کہا کہ انا صحابیوں عزمان حضرت علی سے دکھائیں تو کتنے صحابہ کی آپ صحابیت ثابت کر سکویں اور اگر اسی قانون کو آگے بڑھا لیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ جس راوی کو آپ قضاب کہیں وہ کسی دوسرے کے کہنے سنا وہ خود کہیں انا قضابن انا دجالن انا وزاون پھر مانا جائے گا نا دیسے تو نہیں مانا جائے گا جس کا ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو مکشر یہی ہے کہ ہمارے دلائل چار ہیں میں نے مثال سے سمجھایا کہ منسوس مسائل میں حمل سنت ہیں اب قرآن پاک میں صرف قرآن والے مسائل ہوں گے سنت والے تو نہیں ہیں نا سنت کی کتابوں میں سنت والے مسائل ہوں گے اجماع والے اور اب یہ چاروں مسائل کس جگہ آہ میں ملیں گے اسی علم کو علم فقہ کہتے ہیں اس لیے حضور پاک نے اس کو خیر فرمایا کیونکہ اس میں قرآن کے مسائل بھی آگئے اور قرآن خیر ہے خیرکم من تعلم القرآن والمہ اس میں سنت کے مسائل بھی آگئے اور سنت خیر ہے خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اجماع کے بھی مسائل ہے اور ید اللہ علی الجماع یہ بھی تیر ہی تیر ہے اس میں قیاس کے مسائل بھی ہے اور قیاس ہوئی ہے جس پر حضور پاک نے تو اس لیے چاروں خیریں یہاں جمع ہو گئی جیسے میں اس کی عوام کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ سکول میں طلبہ پڑھتے ہیں یہ ریاضی کی کتاب ہے یہ انگریجی کی یہ دینیات کی یہ جگرابیہ کی اور ایک گائیڈ ہوتی ہے جس میں سارے مضامین یک جا جاتے ہیں تو فقہ جو ہے یہ اسلامی علوم کی گائیڈ ہے جس نے فقہ کو مانا پہلے نمبر پر قرآن کو مانا جس نے فقہ کو مانا پہلے نمبر پر قرآن کو مانا دوسرے نمبر پر سنت کو مانا تیسے نمبر پر اجمع امت کو مانا اور چوتھے نمبر پر قیاس کو مانا تو فقہ کو ماننے والا سب کا ماننے والا ہے یہ کہنا ہے کہ فقہ کا ماننے والا قرآن حدیث کو نہیں مانتا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور فقہ حنفی کے بارے میں میں ایک فکرہ یاد قرآن کرتا ہوں کہ کوئی پوچھے کہ فقہ حنفی کیا ہے تو کہنا ہے کہ کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیر قرون میں ہوئی کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیر قرون میں ہوئی اور خیر قرون سے ہی آئی تک قبول یہ تیامہ کا شرف پاہے پہلی تعبیر و تشریح اب یہ کہنا کہ خیر قرون والے قرآن حدیث نہیں سمجھے یہ کہنا کہ فقہ حنفی غلط ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خیر قرون والوں کو قرآن حدیث نہیں آتا کیونکہ یہ خیر قرون میں ہی مرتب ہوئی اور خیر قرون میں ہی اس کو اللہ تعالی نے قبولی تیامہ کا شرف اتا فرما دیا ابھی کچھ طالب میں حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسی باتیں ہیں مزید سمجھانے کے لیے ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کونسی صدی ہے اندر میں ہے نا تو ایک آج مشرہ کرنا ہے تھوڑا سا کہ جتنے ہم آدمی بیٹھیں ایک ایک مشرہ نیا بنا کے دین میں داخل کر لیں ایک ایک مشرہ کون کون تیار ہے ایک ایک مشرہ تیار ہیں آپ نہیں اور اگر کوئی ایک ایک مسئلہ بنا کر دین میں داخل کر لے تو آج کے مولی صاحبان خموش بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ جون جون زمانہ خیل قرون سے دور ہوتا ہے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور خیل قرون والوں کا ایمان بڑا ہی کمزور تھا کہ بارہ ناک نوے ہزار مسائل امام ابو ہنی پہ رہا ہے ہم نے اماز اللہ گھڑ کے دین میں شامل کر دیئے آج میں منت کر رہا ہوں کہ ایک ہی کر لو ہم کوئی تیار نہیں ہو رہا میرا ساتھ ہی کرنی دیتا موری صاحبان سے ڈر ہے تو خیل قرون میں بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل فقہ کے امام صاحب نے اماز اللہ گھڑ کر دین میں شامل کر دیئے اور کوئی آباغ ان کے خلاف نہیں ہوتی تو کیا پھر خیل قرون والوں کا ایمان مضبوط ہوا ہم سے یا کمزور ہوا مضبوط ہے کہ اتنے مشاہل تصریم پہ کر گئے جو بے دلیل تھے اور ہمارا پھر کمزور ہی مانی ونشی اچھا ہے کہ ہم ایک مسئلہ بھی آتا تصریم کرنے کو تیار نہیں ہیں تو فقہ حنفی کیا ہے کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیل قرون میں ہوئی مرتب ہوئی اور خیل قرون میں ہی اللہ تعالی نے اس کو شرف قولیت ادا برما لیا یہ شرف قولیت جو لفظ ہے اسی کو آپ کے اصول کی اسطلاح میں کیا کہتے ہیں تلقی بالقبول تلقی بالقبول اور حضرت کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا حضور پاسم کے بعد لیکن اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل اللہ والوں کے ہاں مقبولیت ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَّاجَ عَلَوْلَحْمُ الرَّحْمَانُ وَغُدَّةِ اور بخاری مسلم ترمزی بغیرہ میں وہ حضیت جبریل مشہور ہے کہ اللہ تعالی جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو جبریل اللہ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر منادی کر دو اعلان کر دو کہ قرآن سے اللہ راضی ہے پھر اس منادی کا اثر زمین پر آتا ہے تو اللہ والوں کے دل اس انسان کی طرف کے جاتے ہیں حوام کے نہیں اللہ والوں تو اللہ والوں میں مقبولیت ہو جانا قرآن پاک یہ دلیل بیان کر رہا ہے حصول کہ یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی ہے اب فقہ ہنٹی کی طرف کتنے بڑے اولیاء اللہ کے دل کھٹے ہوئے کتنے بڑے بڑے محدشین اور فقہاء کتنے بڑے بڑے سلاتین اسلام ان کے دل کھٹے ہوئے ہیں تو یہ اند اللہ مقبولیت کی دلیل ہے تو تلقی بالقبول جو ہے جیسے تواتر کی چار قسمیں ہیں اس کی بھی علاقلہ قسمیں ہیں ایک تو ہے تواتر طبقہ صحابہ سے تابین تابین سے تبا تابین سے آج تک جیسے قرآن پاک چلا آرہا ہے یہ سب سے بڑی قسم ہوتی ہے تواتر کی کیونکہ اس میں کوئی خاص طبقہ نہیں ہوتا کہ صرف محدشین کا تواتر ہے صرف کو کہا کا تواتر ہے صرف فلان کا اس میں عالم جاہل سب شریک ہوتے اور یہ تواتر سب سے بڑا تواتر سمجھا جاتا ہے اس لیے جو مسئلہ دین میں اس تواتر سے ثابت ہو جائے اس کو ضروریات دین کا مسئلہ کہا جاتا ہے اس میں سے کسی ایک مسئلہ کا انکار یا باطل تعبیل کفر ہے ضروریات دین ایسے ہی مسائل کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں اتنے تواتر سے ثابت ہوں کہ صرف علماء نہیں عوام تک ان کو جانتے ہیں بلکہ بعد میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مسلمان عوام تو وجاد جو مسلمانوں میں کافر بستین وہ بھی جانتے ہیں پھر مسلمان قرآن کو آخری کتاب کاتے ہیں مسلمان پانچ نمازوں کو فرض کاتے ہیں مسلمان رملان شریف کے روزوں کو فرض کاتے ہیں مسلمان چالیسمہ حصہ زکاة کو فرض کاتے ہیں اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں عوام تک شریک ہے اس کے پھلانے میں اور کافر تک جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز ہے اس قسم کے تواتر کو کیا کہتے ہیں تواترِ طبقہ اور جو مسائل اس قسم کے سے ثابت ہو جائے ان کو کہتے ہیں ضروریاتِ دین ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا کہ میں نماز کو نہیں مانتا یہ بھی کفر ہے یا باطل تعویل کر دینا کہ نماز کو مانتا ہوں لیکن نماز صرف دل میں اللہ کی یاد کا نام ہے یہ جو ایک رکوع دو سجدوں والے کا نماز ہے یہ نماز مراد نہیں ہے تو مجھے اس کا بھی خیال جاتا ہے نا کہ آپ تھاک نہ جائیں اسے کبھی کوئی لطیفہ بھی سنا دیا کرتا ہوں تو مولانا روم رحمتہ نے واقعہ لکھا نا تعویلِ باطل پر کہ ایک آدمی کسی پیر صاحب کا مرید ہو گیا اور وہ پیر صاحب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن مرید کی بیوی کسی مولی صاحب کی صاحب جاتی تھے تو اب وہ پیر صاحب اکیلے تو نہیں آتے تھے کوئی چاریس پچاس آدمی کی پندرہ سونہ کتے دو چار گدے ساتھ ہوتے تھے جہاں جاتے تو حضرت تشریف لے آئے وہ پیر مبارک شاہ بغدادی رحمتہ کی تقریب میں نے سنی وہ خود پیر تھے تو میں تب ہمارا طریقہ بھی دیکھا نا پیر صاحب آ رہے جی ادھر سے پیر صاحب پندرہ بیس کتے ساتھ تھے مرید ادھر سے نکلے تو سارے گاؤں کے کتے ہونے کے ساتھ تھے ابھی پیر صاحب بھی دور ہیں مرید بھی دور ہیں کتے ہی آپ اس میں لڑنے لگے تو کہتے ہیں نا سلام نہ دعا پیر صاحب اپنے کتےوں کو در در کر رہے ہیں مرید اپنے کتے در در کر کے گھار آگیا میں کہتے ہیں سلام نہ دعا تو وہ پیر صاحب جو اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر وہاں آ بیٹھے اب وہ بیچاری سارا دن کھانا پکاتی کہتی کہ یہ پیر صاحب کھانا کھاتے ہیں اور پیر پڑتا نہیں نماز پڑتا نہیں پیر کہاں سے لے آئے تو اس نے پیر صاحب سے کہا کہ میری بیلی مولی صاحب کی لڑتی ہے وہ کہتی ہے پیر صاحب نماز نہیں پڑتے م بدون کھانا پڑتے